سوشل میڈیا پر اج کل ایک ویڈیو بہت زیادہ چل رہی ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے جس میں مولانا فضل چشتی صاحب آپ اپنی محفل کے اندر جب کافی سارے لوگ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں تو ان کے نعرے لگانے کے بعد فوراں ہی فضل چشتی صاحب میک اٹھا کر ان کو کہنے لگتے ہیں کہ ہماری محفلوں کے اندر آپ یہ نعرے مد لگائیں کہ ہم آپ کی محفلوں میں نہیں آتے تو پھر آپ ہماری محفلوں میں آ جاتے ہیں تو یہ نعرے محفلوں میں محفلوں میں لگا سکتے ہیں محفلوں میں محفلوں میں آہنے لگتے ہیں تو میں مختصرا یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت صاحب باشا اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم سے نوازا ہے اور بہت شہرت بھی آپ نے آسل کی ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ اپنی انا کو لے کر آ گئے ہیں حضور کے دین کو ساغنے لے کر نہیں آئے آپ مسئلہ مسئلہ حضور کے دین کے بیان کرتے ہیں حضور کی محبت کا دست دیتے ہیں ہر جگہ پر یہ اچھی بات ہے لیکن آپ دیکھیں آپ نے یہاں پر اپنے غصے کی وجہ سے اپنے حسد کی وجہ سے کیا جملہ آپ نے یہاں پر کہہ دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں یہ محفلیں ان کی بنیاد جو ہے محبت رسول ہوتی ہیں لوگوں کو محبت رسول کا دست دینا ان محفلوں کا مقصد ہوتا ہے ان محفلوں کی جان ہوتا ہے حضور کی محبت کا دست دینا اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی حضور کی محبت کی دلیل ہے تو جب آپ اپنی محفل کے اندر خود حضور کی محبت کا درست دینے کے لئے آئے ہوئے ہیں تو پھر آپ کی اپنی محفل کے اندر اگر یا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے جائے جو کہ محبت رسول کی دلیل ہے تو آپ اس بات سے منع کیسے کر سکتے ہیں سمجھنے کی بات یہ ہے بہت سارے لوگ آپ کی باتوں کے اوپر چل رہے ہیں بہت سارے لوگ آپ کے پیچھے گھڑے ہیں بہت سارے لوگ آپ سے مسائل سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کی کہی ہوئی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں تو دیکھیں آپ نے یہ کیا 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 آپ کو تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں سے محبت نہیں ہے کیا ان کا لکتہ ایک خیال جو ہے وہ غلط ہے کیا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ماننے سے محفل میں کوئی بادبازگی پیدا ہو جاتی ہے چلے وہ تو جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو نہیں مانتے وہ اتراز کرے سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ ایک غیرت مند سنی عالم ہو کر بھی آپ اپنی محفل کے اندر یہ ان کو روک دیں اور یہ کہیں کہ آپ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ مارو جب ہم آپ کی محفلوں میں نہیں آتے تو تم ہماری محفلوں میں کیوں چلے آتے ہیں تو حضرت صاحب یہ آپ کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا بالکل بھی آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک سنی غیرت مند عالم ہو کر آپ اس طرح کے جملے کہیں جبکہ آپ خود لوگوں کو محفت رسول کے جام پلاتے ہیں میرا یہ مقصد آپ کا تنقید کرنا بالکل بھی نہیں ہے بس ایک میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے عرض کر دی میرا وجود آپ کے سامنے تقریباً آتی کے مقابلے میں چیٹی جتنا ہے میرا علم آپ آپ جتنا علم نہیں ہے لیکن میں ایک عام عام پاکستانی ہو کر یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جتنے سنی عالم ہیں میری درخواست ہے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے ہمارے جتنے بھی سنی عالم ہیں خدارہ خدارہ ایک پلیٹ فارم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے جب سارے کے سارے حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں حضور کی ناموس کی بات کرتے ہیں تو پھر سارے کے سارے ایک جگہ پر جمع کیوں نہیں ہو رہے یار اب لوگ لوگوں کو شیطان کے واروں سے بچنے کی تبلیغیں کرتے ہیں لوگوں کو شیطان کے وار سے بچنے کے طریقے لوگوں کو بتاتے ہیں اب آپ کو شیطان کے وار سے کون بچائے گا یار خدارہ خدارہ مہربانی کریں مہربانی کریں اس قمت مسلمہ پر احسان فرمائیں خدبہ انبیاء کے مارس ہیں خدارہ مہربانی کریں مہربانی کریں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تمام سنی عالم ہیں جلے اگر آپ نہیں ہو سکتے یہ آپ کی انا کا مسئلہ ہے آپ کا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تو خدارہ ایک گزرے پر تنقید تو مت کریں یار ایک گزرے پر تنقید تو مت کریں یار آپ کیا سبق دے رہے ہیں آنے والی نسلوں کو آپ آنے والی نسلوں کو کیا سبق دے رہے ہیں آخر ایک ہی جماعت کے ایک ہی تحریک کے بندے سارے سنی کے سنی ایک گزرے کو لگے پڑے یار آپ 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 کرنا کیا جاتے ہیں آخر یار آپ کو شہرت چاہیے تھی اللہ نے آپ کو دی اب آپ کو مزید چاہیے مزید چاہیے لوگوں کو دست دیکھے ہو کہ یہ دنیا فانی ہے یہ شہرت کسی کام نہیں ہو اور خود ایسی شہرت کے پیسے بھاگئے ہو میں تو حیران ہوں کا سمسکتا ہوں خدارہ میں ہاتھ جوڑ کر ارز کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر ارز کرتا ہوں خدارہ خدارہ امت مسلمہ کو اندھیر قومے میں مت ہے کے لئے جتنے بھی سنی عالم ہیں اور خاص طور پر میں آج جو یہ کلپ بنا رہا ہوں یہ خاص طور پر علامہ مولانا فضل چشتے ساتھ کے لئے آپ بہت بڑے عالم ہیں ہم آپ کو مانتے ہیں بے شک مانتے ہیں لیکن خدارہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں محفظو محفظ میں ہوں اور یہاں آپ کے لبید یا رسول اللہ کا نعرہ مات کرتا ہوں بھئی اس نے کسی عبرانس کی تو نعرہel نہیں ماتا اللہ رسول کی محبت میں یہ نعرہ لگایا ہے اور حضور کی محبت کا میک عقار ры ہوتا ہے محفظ محفظ امیناعÖ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا ہی عشق رسول کی دلیل ہے یا تو آپ اس بات پر انکار کرتے ہیں ادراز کرتے ہیں اور اگر آپ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا صحیح نہیں ہے تو پھر ہم علل اعلان آپ سے بیکار کرتے ہیں کیونکہ آپ حضور کی محبت کا دست نہیں دیتے ہیں صرف اپنی علاہ کا دست دیتے ہیں لوگوں کو اپنے آپ کو بنواتے ہیں اگر آپ حضور کی محبت کا دست دیتے ہیں تو خدارہ لبیک یا رسول اللہ کا دست دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کے لگانے کی ترہیب دیں اللہ از رجل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بات کہنے کی تحقیق دے اور اللہ تبارک و تعالی صلی علماء کا اتحاد قائم دے ہیں اللہ تبارک و تعالی صلی علماء کا اتحاد قائم دے ہیں موسیقی